فرینڈس آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی پانی کی موٹر یعنی ٹلو پم کی موٹر کی کومن اندر سے ہی بنا کے کس طرح سے نکالتے ہیں یعنی اندر سے ہی دو تارے ڈائریک کنڈنسر کے لیے آئیں اور دو تار ڈائریک اندر سے ہی مین سپلائی کی لیے کس طرح سے نکالتے ہیں اس ویڈیو ہم یہی سیکھنے والے آئی فرائٹ کے اس کے اپ لوگ محبتہ سمحراج اور آپ دیکھ رہے ہیں محراج انجینئر فرینڈس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نائے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائے جرور کہیں تاکہ آپ کو ایک سے ایک بڑیا ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں فرینڈس یہ ہے ہمارے پاس کرامٹن کمپنی کی آدھے ہوسو آور کی ٹلو پم کی موٹر اس کی ہم نے بائنڈنگ کر رکھی ہے یہ دو اس کے رننگ کے سیٹ ہیں اور یہ دو اس کے سٹارنگ کے سیٹ ہیں اس کی پیچھے کی ٹیپنگ ہم نے کر دی ہے اب ہم اس کے کنیکشن کریں گے تو اس کے سارے وائر ہم نے چھیل دی ہیں اب ہم اس کے اندر سلپ ڈالیں گے یہاں پر ہم ایک نمبر کی سلپ ڈال دیں گے اور ہاں پر ہم سپریٹر پیپر بھی لگا رہے ہیں یہاں پر ہم سات نمبر کا ہر سیٹ کا پیپر یوز کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے ایک انچی کی پٹی اس کے اندر لگائی ہے آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک سلپ کا ٹکڑا لیں گے تین نمبر کا جو اس کے اوپر آ جائے جوئینڈ کے اوپر آرام سے یہاں پر آپ چاہے تو اندر کی لیڈہ بنا سکتے ہیں چاہے تو باہر کی لیڈہ بنا سکتے ہیں پھلال ہم اندر کے جوئینڈ بنا رہے ہیں اور باہر کی لیڈہ بنا رہے ہیں جو باہر میں بڑھتی ہے وہ باہر کی بولتے ہیں تو سب سے پہلا ہم کیا کریں گے جو ہم نے رننگ کے سیٹ کا پہلی کوائی ڈالی تھی جس کا پہلا سیرہ تھا اس سیرے کو پکڑیں گے اندر والا اور اس کے سامنے والے سیرے یعنی اپوزیٹ والے سیرے کے ساتھ جو اندر کا سیرہ ہے اندر سے جوئن کر دیں گے اس طرح سے اندر والا سیرہ ہم اندر سے جوئن کر دیں گے اس جوئن کو اچھے طرح سے لگا دیں گے اور یہاں پر اس کے اندر سلپ ڈال دیں گے اور اوپر سے جو موٹی والی سلپ ہم نے ڈالی تھی اس سلپ کو یہاں پر چڑھا دیں گے اور اس کے بعد سے ہم اسی طرح سے جو اسٹارڈنگ کا پہلا سرہ ہے جو اندر کا سرہ جو ہم نے سب سے پہلا ڈالا تھا اس سرے کو پکڑیں گے اور اس کو بھی اس کے بلکل اپوچٹ جو اسٹارڈنگ کا اندر والا سرہ ہے اس کے ساتھ جوئن کر دیں گے اس کو اوپر ہم سلپ چڑھا دیں گے اور اوپر سے جو ہم نے موٹی والے سلپ ڈالی تھی اس کو اوپر سے چڑھا دیں گے اور اس کی سیٹنگ کر دیں گے تو یہ ہمارے جوئنڈ لگ چکے ہیں اب ہمارے سامنے صرف چار لیڈے بچی ہیں دو لیڈے رننگ کی ہیں اور دو لیڈے سٹارٹنگ کی ہیں تو اب ہم اس کی کومن کس طرح سے بنائیں گے جو رننگ کے دوسرا والے سرہ ہے باہر والے سرہ اس کو ہم پکڑیں گے اور اس کے سامنے والے سیٹ دوسرے والے سیٹ پر جو اسٹارٹنگ کا سرہ آ رہا ہے جو لیڈ ہم نے پکڑی ہے اس کے سامنے والے رننگ سیٹ پر اسٹارٹنگ کا جو سرہ آ رہا ہے اس سرہ کو ہم پکڑیں گے اور اس کو ہم لپیٹ کر کومن بنا دیں گے لیکن یہاں پر دھیان رکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ کی موٹر کے کنکشن اندر کی سائٹ ہے یعنی پمک کی سائٹ ہے تو آپ کو اس طرح سے کومن بنانی ہوگی اور اگر آپ کی موٹر کے کنکشن باہر کی سائٹ ہے جس سائٹ ہوا والا پنکھا لگا ہوتا ہے اس سائٹ ہے تو آپ کو جو ہم نے رننگ کی لیڈ پکڑی ہے اسی لیڈ پر جو اسٹارٹنگ کا سرہ آ رہا ہے اس کو پکڑنا ہوگا یہ کرامٹن کی موٹر ہے تو یہ موٹر اُلٹی فٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو کولر ہے وہ دونوں سائٹ سے الگ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی کسی اور کمپنی کی موٹر ہے جو اُلٹی سیدھی فٹ ہو جاتی ہے دونوں سائٹ سے تو آپ کو اسے بھی سرہ پکڑ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی موٹر اُلٹی گھومتی ہے تو آپ اس کو پلٹ کے فٹ کر دیں گے یعنی اندر والا سرہ باہر کو کر دیں گے اور باہر والا سرہ اندر کو کر دیں گے لیکن کرامٹن کی موٹر میں ایسا نہیں ہوتا ہے جو سرہ اندر کا ہے وہ اندر ہی لگے گا اور جو سرہ باہر والا ہے وہ باہر ہی لگے گا یہاں پر یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے اگر آپ کو اس طرح سے سمجھ میں نہیں آئے تو آپ نورملی چار لیڈ باہر کو نکال دیں گے دو شٹائٹنگ کی اور دو رننگ کی تو جو ہم نے کومن منائی ہے رننگ اور شٹائٹنگ کو ملا کر کے اس کے اندر ہم ایک لیڈ جوڑ دیں گے یہاں پر ہم ریڈ کلر کی لیڈ ہم نے جوڑی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو رننگ کا دوسرا سرہ ہے اس میں ہم ایک لال کلر کی لیڈ جوڑ دیں گے اور ایک کالے کلر کی لیڈ جوڑ دیں گے یہاں پر میں نے نیلے کلر کی لیڈ لی ہے کوئی پروبلم نہیں ہے تو اس رننگ والے سرے میں ہم دو لیڈ جوڑ دیں گے ایک ہو جائے کی من سپلائی کی لیے اور ایک ہو جائے کی کنڈینسر کی لیے جو ہم نے پہلے لیڈ انکالی ہے رننگ اور شٹائٹنگ کو ملا کر کے کومن منائی ہے وہ دو لیڈوں پر ہم نے ایک لیڈ جوڑی ہے اور جو رننگ کی ایک لیڈ ہے جوڑ دیں گے یہ وائر ہمارا کیبشٹر کے اندر جائے گا کنڈینسر کے اندر ڈاریکٹ تو یہ ہماری چار لیڈیں بن چکی ہیں آپ چاہیے تو یہاں پر تین لیڈیں بھی نکال سکتے ہیں ایک کومن کی لیڈ باہر نکال دیں گے اور ایک رننگ کی لیڈ باہر نکال دیں گے اور ایک شٹائٹنگ کی لیڈ باہر کو نکال دیں گے لیکن آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ رننگ کی کونسی ہے اور کومن کی کونسی ہے تو فرینڈس ہی ہماری کومن اندر سے بن چکی ہے اب یہاں پر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں جو ہم نے سب سے پہلے لیڈ نکال دی تھی لال والی ایک رننگ لگائی ہے اس میں اور ایک شٹائٹنگ لگائی ہے یہ ہماری کومن ہو جائے گی یعنی ڈاریکٹ سپلائی پر چلی جائے گی اس کے بعد جو رننگ کی دوسری لیڈ ہے جس پر ہم نے ایک نیلی اور ایک لال لگائی ہے جو لال والی ہے وہ داریکٹ مینس میں لگ جائے گی اور جو نیلی والی ہے وہ کنڈینسر پر لگ جائے گی اور جو دوسری سنگل والی نیلی ہے وہ بھی ڈاریکٹower پر لگ جائے گی اب اس کے جو جوئنٹ بچے ہیں ان کے اوپر بھی ہم سلبٹ رہا دیں گے اور جو اس کی لیڈیں ہیں اس کے اوپر بھی ہم سلبٹ رہا دیں گے ناپ کے جتنی ضرورت ہو جو لال والی لیڈیں ہیں میں سپلائی کی اس کو تھوڑا لنبا رکھیں گے اور جو کالی واری لیڈے ہیں جو نیلی ہماری تو اس کو ہم تھوڑا چھوٹا رکھ دیں گے نیلی واری میں کنڈینسر لگنا ہوگا اور لال واری میں مین سپلائی تو یہ ہمارے کنکشن ہو چکے اور اس کی سیٹنگ بھی ہو چکے اب ہم اس کی ٹیپنگ کریں گے یہ فندہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے لگاتے ہیں اس طرح سے دو بار اس کو نکالیں گے ایک ہی سلوٹ کے اندر اور اس کو اس طرح سے در کو نکالیں گے اور اس والے سلوٹ کو یہاں پر اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہ گانٹی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک ہی گانٹی میں آپ اس کو ٹھوک کے سیٹنگ کریں گے تو یہ لوس نہیں ہوگی اس کے بعد اس کے اندر دوسری گانٹی لگا دیں گے تو یہ بالکل پرمنیٹ ہو جائے گی تو اب ہم اس کی فٹا فٹ سے ٹیپنگ کر لیں گے اچھے طرح سے ٹھوک ٹھوک کا اس کی ٹیپنگ کریں گے تو فرینڈ اس طرح سے آپ پانی کی موٹر کے کنڈینسر کے وائر ڈائریک اندر سے ہی نکال سکتے ہیں اور مین سپلائی کے وائر بھی اندر سے ہی نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی موٹر اُلٹی چلے یعنی اندر سے ہی آپ نے کومن نکال دی ہے تب آپ اس کنڈیسن میں کیا کریں گے موٹر کے کنیکسن اگر آپ نے اندر کو فٹ کر رکھے کنیکسن تو کنیکسن آپ باہر کو کر دیں گے موٹر کو گھما کر کے اُلٹی فٹ کر دیں گے اور اگر آپ نے کنیکسن باہر کر رکھے تو موٹر کو اُلٹا فٹ کر دیں گے یعنی کنیکسن باہر کی جگہ اندر کر دیں تب موٹر صحیح جسا میں گھومنے لگی لیکن موٹر دونوں سائٹ سے فٹ ہو جائے تب ہی آپ اس کو گھوما سکتے کیونکہ کچھ موٹر میں ایسا ہوتا جیسے کی موٹر اس میں اگر موٹر اندر کا صرف اندر ہے تو اس کو آپ باہر پلٹ کے گھما کے نہیں لگا سکتے تب اس کنڈیسن میں اگر آپ کے راؤنڈ چینج ہو جاتے ہیں تب اس کو کھولیں گے کومن کو اور کومن میں سٹارڈنگ والی دوسری والی ہٹا کر گے اور دوسری والی سٹارڈنگ لگا دیں گے تو فرنڈ اس طرح سے آپ اندر سے ہی دو مین سپلائی کی وائر اور دو کنڈیزر کی وائر ڈائریک باہر کو نکال سکتے دوستے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جرور کرتا کہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں